شخصیت تھا کہ کس قدر امیر اور باسر شخص تھا اس کا اندازہ آپ دو تین مثالوں سے لگا لشیئے یہ لندن میں تھا اسے شمالی لندن کا ایک گھر پسند آ گیا اس رہے وہی کھڑے کھڑے یہ گھر ایک کروڑ پاؤنس میں خرید لیا یہ پاکستانی روپے میں ایک ارد چالیس کروڑ روپے بنتے ہیں اسے دوہزار نو میں مانٹی کارلو میں اپنی سینتیسویں سالگرہ منائی یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھیں جس میں روز کے الوونیم ٹائکون اور لیک ٹیری پاسکا سونے کی کانوں کے مالک پیٹر مونک اور مناکو کے شہدادے البرٹ سمیت دنیا بر کی مشہور شخصیات میں شرکت کی یہ پینٹی خریدنے کا شوقین تھا اس کے پاس اربون ٹالر کے شاہ پارے تھے اور یہ تمام شاہ پارے اس کے محلات میں لگے تھے اسے دوہزار چھے میں اسرائیلی اداکارہ اورلی بینس مین اچھی لگ گئی تو اس نے اس کے گردولت کے امبار لگا دیئے چنانچہ یہ اس کی گرل فرنڈ بن گئے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرنڈ تھے پردانوی عزیر اعظم ٹونی پلئر اسے اپنا ذاتی دوست کہتا تھا اور اس پر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے پردانوی شاہی خاندان نے اسے کئی بار بکنگم پیلس اور ونڈ سے کاؤسل میں لنچ اور ڈینر دیئے تھے یہ لندن اور پیرس میں پلے بائی کی زندگی گزارتات اور اسے دنیا جہان کے قانون دوڑ کر بہت خوشی ہوتی تھی اس نے ایک بار پیرس کی شانز لیزے پر ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا اور پیرس کی سٹی حکومت کوشش کے باوجود اس کا چالان نہ کر سکی یہ لیبیا کی انویسمنٹ تھارٹی کا دس بلین ڈالر ستی سو ارمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ ایک بہت بڑا استحقاق تھا اس شخص کا نام ناظرین سیف الاسلام ہے اور اس یہ لیبیا کے سابق حکمران قرنل قضافی کا پیٹا ہے سیف الاسلام قرنل قضافی کا وارث اور ولیہد بھی تھا اور اسے دنیا کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ قرنل قضافی کے بعد لیبیا کا حکمران ہوگا یہ اس قدر باثر تھا کہ قرنل قضافی کو نیوکلئر پروگرام ترک کرنے پر بھی اسی نے قائل کیا تھا اس نے بلگاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو چھڑوانے میں بھی بڑی مدد کی تھی جس پر بچوں کو ایڈز کے ٹیکے لگانے کا الزام تھا برلن نائٹ کلپ اور لاکھ رو بھی دھماکے کے متاثرین کو معافظہ بھی اسی کے حکم سے جاری ہوا تھا اب میں آپ کو اس کی تازہ ترین تصویریں دکھانا چاہتا ہوں اسیف الاسلام تین ماہ پہلے لیبیا کے چھوٹے سے قصبے عباری میں چھپ گیا یہ دو دن پہلے انیس نومبر کو قصبے کے ایک ایسے کمرے سے برامت ہوا جس میں باترون تک نہیں تھا اور یہ بدبودھار پرانے کمل میں لکھتا تھا اس کی املیوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور یہ پلستر بھی اس نے خود چڑھایا تھا کیونکہ اسے ڈاکٹر تک کی سہولت حاصل نہیں تھی یہ سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کے قبضے میں ہے اور پوری دنیا میں کوئی شخص اس شخص کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں جو تین ماہ پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا اور ٹونی بریری سے مائی فرنڈ کہتا تھا اور پیرس کی کامپنیاں اس کے لیے خصوصی خوشبو ایجاد کرتی تھی یہ ہے سوال اور یہ تصویر دنیا کے ان تمام حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کے عبرت کا سبق ہے جو اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور جو اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا درخت ہمیشہ سبس رہے گا یہ تصویر دنیا بھر کے حکمرانوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو حکمران عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی